ہیمو گلوبن کیا ہے؟ ہمارے شریر کو وٹامن کے ساتھ ساتھ منرلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے آئرن ایک ایسا منرل ہے جو شریر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے خون میں ہیمو گلوبن بنانے کے لیے آئرن کی آوشکتہ ہوتی ہے آئیے دیکھیں کہ خون میں ہیمو گلوبن کی صحیح ماترہ ہوتی ہے اور اس کے لیے شریر کو کس پرکار کا آہار کی آوشکتہ ہے نفجاج ششو کے شریر میں ہیمو گلوبن کی ماترہ سترہ سے بائیس بچوں کے شریر میں گیارہ سے تیرہ ویسک پرشوں میں چودہ سے اٹھارہ اور ویسک مہیلاو میں بارہ سے سولہ گرام ڈیسی لیٹر ہوتی ہے بھارتیہ مہیلاو میں ہیمو گلوبن کا اسطر ہمیشہ کم ہوتا ہے یہ در کو پوشن، گرب عوستہ، پرساو اور ماسک دھرم پرکریہوں سے کم ہو جاتی ہے گرب پتی ماتاؤں کو ہیمو گلوبن کے اسطر کا وشیش دھیان رکھنا چاہیے یدی یہ انوپاد کم ہے تو بھوشے میں ششو کا وزن کم ہوگا ہیمو گلوبن کی کمی سے پرتی رکشہ پرنالی کم ہو جاتی ہے اور کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں ہیمو گلوبن کی کمی کے کارن مہیلاو کو کمزوری کی شکایت ہو سکتی ہے یدی آپ کو چلتے سمیں ساس پھولنے یا اتیادک تھکان محسوس ہوتی ہے تو یہ ہیمو گلوبن کی کمی کا سنکیت ہو سکتا ہے ہیمو گلوبن کی کمی ہونے پر توجہ ششک ہو جاتی ہے بالوں کی گروتہ خراب ہو جاتی ہے بالوں کا جھڑنا شروع ہو جاتا ہے چرچڑاپن جیسے لکشن دکھائی دیتے ہیں شریر میں ہیمو گلوبن کی ماترہ بڑھانے کے لیے انخات پرداتوں کا سیون کرنا ضروری ہے تل دو چمچ تل کو پانی میں بھگو کر اس کے پیسٹ میں ایک چمچ شہد ملائیں اس مشرر کو دن میں دو بار کھانے سے ہیمو گلوبن بڑھانے میں ضرور مدد ملے گی انار انار میں آئرن سے بھرپور کیلشیم، پروٹین، فائبر اور کئی انیتتو ہوتے ہیں اس سے شریر میں خون کی ماترہ بڑھ جاتی ہے پالکBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBSBS آشا ہے یہ ویڈیو سے ملی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو میں بتائی گئی جانکاری آپ نے سمجھی ہوگی ایسے ہی کچھ مہتپور ویڈیو لے کر ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں دھنیواد